مطاف کے اندر کنکروں پر پہشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابی نہ اٹھانا تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکھتے ہیں سر پہ کپڑا ڈالا ہے زاروں کے تار سسکیاں لے لے کے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا اس کی کمر پہ ہاتھ پھر کے کہتا ہے حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے اللہ معاف کر دے گا خیر جب وہ شخص رو رو کے آہو زاری کر کے اپنے رب کی حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون اتنا خوف خدا اتنا ڈر رہا ہے پتہ نہیں کون ہے کیا گناہ کر بیٹا ہے لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی فائزہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانے تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبدالقادر جیلانے تھا ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے لیکن خوف خدا خشیت الہی کا عالم ہے حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں مامو بھی لگتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن وسیعت کی حضرت جنید کہتے ہیں میرے پونٹ علی سے زمین سے رکھنے لگی فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا میں نے پوچھا حضرت کیوں لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں کہا میری بدا عمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر رہے اللہزین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں ہم تو چار نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں لیکن یہ کیا ہے زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں لیکن عرص کیا کرتے ہیں مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے آؤ میں اور آپ اپنے گرے بان میں چھانکیں اپنے مند میں اتریں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں کیا کچھ نہیں عطا کیا ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں ہماری پانچ نمازیں بھی پوری ہیں اگر ہماری پانچ نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے پر جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ عارضو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں عارضو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمِ رس گولے نہ اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے تو کہاں کے یہ سننا چاہتے ہو نا یہ عارضو ہے نا تمہاری تمہارے رت جگے تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے تمہارا دن رات رکوع قیام اور تمہارا اس کے حضور پیچو تاب اور استراب اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے نا تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو کبھی پتھروں کو چوم رہے حجرِ اسمت کو چوم رہے کبھی ملتظم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو کبھی متاف پہ پہ پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو تم اسی تڑپ میں ہو نا یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں کبھی سہری کے وقت مسلح بچھاتے اور تمہارے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور مسلح بھیک جاتا تمہارے آنسو سے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن تمہارے دلم سے یہ ہوگ اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں عجب تقرار کی خو ہے کہونا کہ مجھے تم سے محبت ہے تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے بندہ سننا چاہتا ہے وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں میں تو اس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوگا یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیبی طب کی ہے لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میرے سجدوں کا مل ڈالا ہے اس نے اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں تو چکر کاٹ رہا ہے میرے حرم کا تواف کر رہا ہے میں تیرے اوپر رحمتیں نچاور کر رہا ہوں تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی تیری محبت مراد کو پہنچی تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے اور اس کی محبت کہ تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ ازعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں تم محبت کا جواب چاہتے ہو تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو تم تواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آو اور ان کی اتباع کرو تم نکلے تو محبت کرنے تھے تم عاشق ازار بنے تھے لیکن یحبب کو ملا وہ خدا ہو کے تم سے محبت کرے اچھا یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا تو اتباع سے قبل بھی محبت اتباع کے بعد بھی محبت قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت اتباع کے بعد بھی محبت تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی ہے جس کے آگے بھی محبت ہو جس کے پیچھے بھی محبت ہو کہ اتباع اور فرما برداری اور ان قیاد اور عطاق کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کر اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی